بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشیف خلیل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک لبریٹ ورائٹ سٹون کے حوالے سے ہے یہ سٹون اتنا زیادہ معروف سٹون نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کے نام سے ناشنا ہے لیکن یہ اپنی صلحیتوں کے ساب سے اپنی اثرات کے حساب سے ایک حیران کون پاورز کا حمل جو ہے وہ سٹون مانا جاتا ہے کل دنیا میں زوک و شوک کے ساتھ پہنا جاتا ہے اور اس کو عمومی طور پر لیبریڈور بھی کہا جاتا ہے چونکہ اس میں خاص قسم کی چمک پائی جاتی ہے اس کے اندر سے ایک چمک کی لہریں جو ہے وہ نکلتی ہیں یہ شائن سٹون ہے چمکتا پتھر ہے اور اس کے خاص قسم کی چمک جو ہے وہ سب کو متاثر کرتی ہے جیسے اوپل کے اوپر اس کے ذرات چمکتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک خاص روشنی پیدا ہوتی ہے لیکن اس پتھر کے اندر سے ایک خاص روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہوئی محسوس ہوتی جیسے کا سورج کی روشنی اس کو پڑتی ہے تو اندر سے ایک خاص لہر جو ہے روشنی کی محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے اس پتھر کو عام نوٹین میں اوپل رانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پتھر اپنی حیران کن خواست اور فوائد کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور اس پتھر کا جو متعلقہ سیارہ ہے وہ سیارہ زہر ہے وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے عرصہ دراز سے سیارہ زہر کی نوست کا شکار ہیں سارہ ستی کا شکار ہیں یا ڈھائیے کے شکار ہے جو آسٹالوجی میں کہتے ہیں کہ ڈھائی سال یا سارے سات سال تک کا یہ دورانیاں گردش کا ہوتا ہے اس دوران کوئی بھی کاروبار ہو کوئی روزگار ہو سفر کے معاملات ہو تعلیم کے معاملات ہو ذہنی معاملات ہو یا کوئی شفائی معاملات ہو وہ ہر کام میں جو ہے پرشانی مشکلات اور ہر طرف سے زوال کی کیفت ہوتی ہے ایسے حالات میں وہ لوگ جو ریمیڈی کے طور پر بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عرصہ دراز سے گردش چل رہی ہے اور اس صورتحال میں کوئی ایسا سٹون بتائیں جو اس کے لیے بہت موثر ہو سکتا ہے تو اس پتھر کو خاص طور پر بہت موثر جانا گیا ہے خیال سوکر سیارہ زہل کی نوہست کے خاتمے کے لیے یہ پتھر بہت موثر کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس پتھر میں خاص طور پر ایک صلاحیت یہ بھی پہی جاتی ہے کہ یہ انسان کی روحانی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے انسان کی شعوری اور لا شعوری طاقتوں میں اضافہ کرتا ہے اور ایول آئی جس کو ہم شیطانی آنکھ کہتے ہیں اس کے شرط سے انسان کو محفوظ کرتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور جو بتاتے ہیں کہ ہمارا کروڑا روپے کا کاروبار ہے ایک صاحب آئی جنہوں نے بتایا ہے کہ جی کروڑوں کے جوتوں کا کاروبار ہے اور اس کے بعد لاکھوں کا سامان ڈھیلی کا جاتا تھا ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جاتے تھے لیکن اچانک ہی کارخانے میں دکان میں دکانوں میں عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد وہ جو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سہری اور جادوی اثرات ہیں کوئی نظر باد کے اثرات ہیں اور اس کے بعد چانک کاروبار جو ہے وہ تواہ ہوتا چلا گیا اور کرتے ہوتے ہوتے اب یہ حساب ہو گیا بلکل لیجسٹری کے ساتھ ہوتا ہے کہ اب وہ چند ہزار پین کمانا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تو یہ ایک عجیب سی کیفیات ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر پائی جاتی ہے کہ حسد رکابت نظر پاد سہر جادو تو ایسے بہت سارے لوگ بہت ساری فیملیز بہت سارے کہانیاں ہیں کہ جو لوگ جو ہے وہ اس محلق ایو الائی کی وجہ سے جو ہے زندگی میں نقصان کر کے ہیرو سے زیرو ہو چکے ہیں تو ایسے افراد جو اپنے چاہتے ہیں مکمل طور پر دائمی طور پر اپنا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اس شیطانی اثرات سے بچاؤ چاہتے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے کسی اثرات کا شکار ہو چکے ہیں وہ اس برے اثرات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیبریڈو سٹون جو ہے لیبریڈو سٹون جو ہے یا اوپر رانی پتھر جو ہے یہ بہت ہی موثر اور بہت ہی بہترین ریمیڈی کا کام کرتا ہے آپ یہ پتھر پہنے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے گردیک حسار بن گیا ہے آپ کو آپ اپنے کاروبار کر رہے ہیں چاہے آپ کیسے روزگار میں ہیں چاہے آپ گھر میں ہیں چاہے آپ فیملی لائف میں ہیں چاہے آپ کوئی بھی سفر پہ ہیں تعلیم میں ہیں آپ کو ہر جگہ پہ بہتری اور کامیابی حاصل ہوگی وہ فراد جن کوئی آنکھوں میں درد رہتا ہے یا جن کو بسارت کے مسائل ہیں آنکھوں کی مختلف بیماریوں کا شکار ہیں آنکھوں کی بینائی کمزور ہو رہی ہے یا جو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کی بینائی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ اس چمکدار روشن پتھر کو پہنے ہیں اللہ کے فضل کرم سے جو ہے ان کی جو نظر میں تیزی پیدا ہوگی اس کے علاوہ یہ پتھر جو ہے عمومی طور پر زندگی میں اعتماد پیدا کرتا ہے انسان کی طبیعت میں خوشگواریت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر تحمل تدبر اور انسان کے اندر فہم و فرصت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے انسان نہ صرف اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے بلکہ لوگوں کے بھی معاملات و مسائل کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کاروباری لحاظ سے بھی بہتر پتھر ہے یہ ایسا پتھر ہے یکسہ خواتین اور حضرات دونوں میں یہ یکسہ طور پر پہنا جا سکتا ہے اور ہر برج تارے کے فرق جو ہے اس کو پہن سکتے ہیں پہننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو میں رات کے روز اس پتھر کو پہنایا یا جو میں کے روز پہنا جا تو بہت موثر ہے صبح نماز فجر کے بعد آپ یہ پتھر اپنے رنگ فنگر میں آپ پہن سکتے ہیں اور پہننے سے قبل جو ہے وہ تین بار جو ہے وہ آپ دروشی پڑھ لیں اور اس کے علاوہ فابیہ یعالی ربی کماتو کا زیبان کا فرد جو ہے وہ گیارہ دفع کریں اور اس کا مطلقہ صدقہ جو ہے وہ سو روپے کا صدقہ عام طور پر روپے کی شکل میں ہے واسپے تفیق آپ جو ہے وہ چاول یا گندم یا کوئی بھی اجناس بھی آپ کسی ضرورت مند کو دے کے پتھر کو پہن سکتے ہیں کشف سونس سینٹر کے پاس ہمارے پاس جو ہے اوریجنل جیم سٹونز ہیں اور سیٹیفائیڈ جیم سٹونز ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیٹیفائیڈ جیم سٹونز ہے کیونکہ پاکپوری دنیا میں جو جالی جیم سٹونز کا کام بہت زیادہ ہے ایسی صورتحال میں کسی مستند ریبارٹری سے چیک ہوا وہ سٹون جس کی ماہر جو جیمزیولوجیس کو ہوتے ہیں وہ اس کو پروف کیا ہو جنروں نے وہ پتھر پہنا بہت فائدہ مند ہے اور وہ آپ کو فائدہ بھی دیتا ہے یہ فیفٹین کرٹ کا سٹون ہے اور اوریجنل ہے اور یہ پہنے کا جو ہے اس کے آپ اس کو پہنے گے تو دیفنیٹلی آپ کے زندگی کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ریل سٹون ہے اب اگر ہمارے اس سے سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر 03008083509 یا 033345 02187 پہ رابطہ کر سکتے ہیں واتس ایپ نمبر پہ آپ ہمیں رابطہ کر کے یہ سٹون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت میں بھی ہمارے اسی نمبر پہ 03008083509 پہ رابطہ کر کے کانسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ